اس وقت کیوں بڑی کبر آ رہی ہے پریہ گراج جہاں سفتر علی کے نرمان پر کاربائی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ عطیق احمد کے خاریبی ہیں سفتر علی سرکشوہ کے لیے حاصل بھاری سنکھہ میں پولیس پل تینات کیا کیا ہے عوید و طریقے سے دو منزلہ مکان کے نرمان کرانے کا عارف ہے عمیش پال حتیہ کان جو کے بعد سی شروع ہوا ہے بلڈوزر ایکشن بدبار کو سفتر علی کے نرمان پر بھی کاربائی ہوئی تھی اب سفتر علی دو منزلہ مکان پر بھی بلڈوزر چلایا جا رہا ہے بھاری سرکشوہ بل تینات کیا کیا ہے عطیق احمد کے خریبی بتا جا رہے ہیں سفتر علی اور سفتر علی کے جو عوید طریقے سے نرمان کیے گئے تھے ان پر بلڈوزر کی کاربائی چن رہی ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ پورا معاملہ عمیش پال حتیہ کان کے بعد سے یہ بلڈوزر کا شروع ہوا ہے جو بھی اس پر سلکت تھے یا جس کے بھی کانیکشن تھے ان سفتر کاربائی ہو رہی ہے عطیق احمد کے قریبی ہیں سفتر علی جن کے نرمان پر یہ بلڈوزر چل رہا ہے بیا گراسی یہ بڑی خبر میں آپ نے بتا رہے ہیں آپ کو کہ سفتر علی کے نرمان پر کاربائی ہوئی ہے بھاری سرکشوہ کے بیچ بلڈوزر چلائے گیا عطیق احمد کے قریبی ہیں سفتر علی عطیق جانکار کے ساتھ جڑ گئے ہیں عویناش عویناش کیا ہے یہ پورا ماملا عطیق بلکل عمید ستیکان کے پاس جس طریقے سے عطیق کے قریبی کے گھر پر لگاتار یوگی کا بلڈوزر گرم رہا ہے لگاتار کاربائی کے بعد کاربائی ہو رہی ہیں آج جو عطیق احمد کے خاص پہ سفتر کے گھر پر پرساسن کا بلڈوزر چلا ہے اور پرساسن کا لگاتار جس طریقے سے بلڈوزر چل رہا ہے اس پر بڑی کاربائی کی گئی ہے اور بھاری پولیس بل بھی تحنات کیا گیا تھا کہ کوئی بھی کسی طریقے کی کوئی بھی دکھتے نہ ہو سکیں آج سبتر کے گھر پر بلڈوزر چلا ہے اور جس طریقے سے یوگی کا بلڈوزر لگاتار انہیں سبتر کان کے بعد لگاتار بڑی کاربائیوں دیکھنے کو ملتے ہیں جس طرح سے بلڈوزری کاربائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے پرساسن کا اپنا نظریہ اور اپنی نیم قانون ہے پر بپکش لگاتا رہے اسے ہی مدے اٹھاتا رہتا ہے کہ اگر عوید نرمان تھا تو اب تک سوئی ہوئے کیوں تھے جب کوئی اپراد ہی اپراد کرتا ہے تب اس کا نرمان چیک کیا جاتا ہے جس میں عوید نکلتا ہے پھر بلڈوزر چلایا جاتا ہے تو یہ جب پہلے سے کیوں نہیں تیہ رہتا ہے کہ کس نے عوید نرمان کر رکھا ہے جس سے بپکش کو کہنے کا موقع نہ ملے جی بالکل جو پی ڈی اے کا کہنا ہے کہ لگاتار مگان کا جو نقصہ پاک نہیں تھا اس کو لے کر لگاتار جو پی ڈی اے بڑاک تھا وہ لگاتار نوٹس دے رہا تھا جواب نہیں ملنے پر کاروائی کی گئی ہے اور وہیں اگر بات کی جائے سفتر کی تو سفتر لگاتار سفتر کا کہنا ہے کہ مسلم ہونے کے ناتے پر ساسل نے ان کے اوپر کاروائی کی ہے میرے مکان کا نقصہ پاس تھا لیکن یہ گیرکورنونی طریقے سے میرے مکان کو گرایا گیا ہے تمام مہتفور جانکاری دینے کے لئے شکر ہے آپ کا ابناش تو یہ ہمارے سہیوگی تیب ناش انہوں نے یہ جانکاری دی ہے کہ سفتر علی کے نرمار جو دو منجلہ مکان تھا اس پوزر بلڈوزر چلا ہے یہ آبیت طریقے سے بنائے گیا تھا نقصہ پاس اس کا نہیں ہوا تھا یہ پرشاستن کے دورہ کہا گیا ہے اور اس وجہ سے اس پورے نرمار پر کاروائی کی گئی ہے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ دوبار کو زفور احمد کے نرمار پر بھی کاروائی ہوئی تھی اور اب سفتر علی کے نرمار پر کاروائی تھی موسیقی